اب یہ مان کر بیٹھے ہو کہ ہندوستان کی آزادی کی سوان جینٹی آگئی پچاس سال پورا ہو گیا اور میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ پچاس سال بعد ہم زیادہ گلام ہو گئے پہلے گلامی ایک اسٹ انڈیا کمپنی کی تھی ابھی ہمارے دیش میں چار ہزار ویدیشی کمپنیاں ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیتا پیسہ کھاتے ہیں رشوت کھاتے ہیں اور ویدیشی کمپنیوں کو بلا کے لاتے ہیں کتنا کتنا پیسہ کھاتے ہیں ایک دو ادھارن میں آپ کو سمجھاؤں ہمارے دیش میں ایک ویقتی ہیں ان کا نام ہے سکھرام آج کل بہت دکھی ہے پتہ ہے کیوں دکھی ہے ایک دن سی بی آئی والے ان کے گھر گئے تو جس بستر پر وہ سوتے تھے اس کے گدے کے نیچے سے چار کروڑ روپیاں نکلا تو سی بی آئی والوں نے ان سے پوچھا کہ یہ چار کروڑ روپیاں بستر کے گدے کے نیچے سے نکلا اس کا مانے آپ کے بینک بیلنس میں کتنا ہوگا تو کہنے لگے نہیں نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو سی بی آئی والوں کو بھروسہ نہیں ہوا انہوں نے ان کے سارے لوکر سیز کیے اور ان کے سارے ایکاؤنٹ سیز کیے تو پتا چلا ہنڈرڈس آف کروڑ روپیاں کی پروپرٹی اس میں سے نکلا تو سی بی آئی والوں نے پوچھا سکرام جی یہ پیسہ کہاں سے آیا تو کہنے لگے بھگوان نے دیا ہے تو سی بی آئی کے ایک آفیسر نے ان سے کہا کہ بھگوان آپ کو ہی کیوں دیتا ہے مجھے کیوں نہیں دیتا ہم کو کیوں نہیں دیتا بعد میں سی بی آئی نے جب تپاس کی سکرام کے بارے میں تو پتا ہے جانکاری کیا ملی جانکاری ملی کہ جب یہ ویکتی ہندوستان کے منتری تھے سیٹلائٹ ٹیلی کمیونکیشن کے منسٹر تھے تب انہوں نے کیا کیا ہندوستان کی ایک سب سے بڑی کمپنی ہے آئی ٹی آئی سوڈیشی ہے ہمارے دیش کی ٹیلی فون بناتی ہے تو جو آئی ٹی آئی کمپنی ٹیلی فون بناتی ہے تو اس کا جو ٹیلی فون کا اپریٹس ہے نا فون فون اور اس کا کریڈل دونوں ملا کے اپریٹس وہ جتنے روپائے میں ہم کو دیتی ہے سو روپائے میں سوہ سو روپائے میں ڈیلڑھ سو روپائے میں ہم کو دیتی ہے آئی ٹی آئی سکرام صاحب نے کیا کیا کہ اب آئی ٹی آئی کا نہیں لیں گے امریکہ کی کمپنی کا خریدیں گے تو امریکہ کی کمپنی نے وہ اپریٹس بیچنا شروع کیا چھے سو روپائے میں ہمارے دیش میں بنتا تھا ڈیلڑھ سو روپائے کا سکرام صاحب نے وہ نہیں خریدا امریکہ سے خرید کر لائیں گے چھے سو روپائے میں تو اس سے کیا ہوگا امریکہ کی کمپنی کو جو ساڑھے چار سو روپائے کا منافع ہوگا اس میں سے کچھ سکرام صاحب کو کمیشن ملے گا اس کا نتیجہ کیا ہوا ہمارے دیش کی سب سے بڑی آئی ٹی آئی نام کی کمپنی دیویزن بند ہو گئے ابھی چار ڈیویزن بند ہونے والے ہیں اس کے چھے ڈیویزن ہیں سارے دیش میں تو دو ڈیویزن بند ہو گئے کیونکہ وہ جو سامان بناتے تھے سکرام صاحب نے خریدنا بند کر دیا امریکہ سے خریدنا شروع کیا اور اس میں کروڑوں روپائے کا گھوٹالہ کیا وہ پیسہ ان کو ملا تو یہ کسی میر زافر سے کم ہے کیا لیکن درباگی کیا ہے ان کو ہم نے پانچ سال تک منتری بنا کے رکھا تو آپ سوچئے کہ پانچ سال میں انہوں نے کیا کیا ہوگا اس تیش ایسے ہی ایک دوسرے میر زافر ہیں ان کا نام ہے سشری جائے لالیتا وہ کیا تھی وہ تمیل نادو کی مکھے منتری تھی تو جب وہ تمیل نادو کی مکھے منتری تھی تو اس کی تنکھا معلوم ہے کتنی تھی پے اس کی ایک روپائے پچیس پیسے پر منت ون روپیس ٹونٹی فائی پیسہ پر منت یہ اس کی سیلری اور اتنی سیلری پانے والے بہن کے گھر میں جب سی بی آئی والے پہنچے تو کیا ملا پتہ چالیس کلوگرام سونا آٹھ سو کلوگرام چاندی دس ہزار پانچ سو ساڑیاں اور سنیئے سات ہزار پانچ سو سینڈل اور سنیئے اور سنیئے اور سنیئے چوالیس ائر کنڈیشنر اور اور سنیئے اور سنیئے انیس ون نائن نائنٹین لیمیوزن کار اور ایک لیمیوزن کار کی قیمت ہے سارے پانچ لاکھ روپے اس سمیں تو نائنٹین کار اور آخیر میں سکسٹی فائیو کروڑ روپیز کیش اب سنیئے کہ اس کو تو ایک روپے پچیس پیسے پے ملتی تھی پرمنت اتنا پیسہ کہاں سے آیا جس کو سوار روپے تنکہ ملتی ہو اس کے گھر میں پینسٹھ کروڑ روپے کیش چالیس کلوگرام سونا آٹھ سو کلوگرام چاندی دس ہزار پانچ سو ساڑیاں سات ہزار پانچ سو جوتے اور انیس ودیشی کار اتنا سب کہاں سے آیا تو اس کی تپاس جب ہوئی ہے ابھی پوری ہو چکی ہے تو سی بی آئی والوں نے بتایا کہ یہ جب مکہ منتری تھی تمیل نادو کی تو تمیل نادو میں چندن کے جنگل ہیں چندن سمجھتے ہیں سینڈل وڈ تو ہزاروں ہیکٹیر کے چندن کے جنگل اس نے ودیشی کمپنیوں کو مفت میں بیچ دی تو ودیشی کمپنیوں نے کیا کیا اس کے بدلے میں رشوت کھلائی اور اب وہ رشوت کھا کے اب ان کے اوپر کوٹ میں کیس چل رہا ہے پتہ نہیں کب تک چلے گا یہ نہیں مالو کب ان کو فاسی ملے گی یہ بھی نہیں مالو لیکن اس دیش میں چل رہا ہے میر زعفر نمبر دو دیکھئے کیا ہے ایک میر زعفر نمبر تین ہے ان کا نام ہے لالو پرساد یادب اب انہوں نے کیا کیا ہے سنیے 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 وہ ان دونوں کے باپ ہیں انہوں نے کیا کیا نو سو ساٹھ کروڑ روپیہ ہجم کر گئے مانے جنہے روپے میں بیہار کے پشووں کو چارہ ملتا ان کے لئے بھوجن ملتا گائے کو بھیس کو بکری کو وہ سارا کا سارا چارے کا پیسہ وہ خود کھا گئے جو چارہ گھوٹالہ ہوا نا وہ یہی گھوٹالہ ہے اور دیکھو کیا دربھا گیا ہے اس دیش کا کہ جو آدمی نو سو ساٹھ کروڑ روپے کی رشوت کھاتا ہے وہ سات سال تک مکھے منتری رہا اور ابھی بھی اس کی بیوی مکھے منتری تو آپ جنا اپنے آپ سے پوچھئے یہ یہ میں کہہ رہا ہوں اس لئے نہیں آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ اتنے بڑے بڑے میر زافر اگر اس دیش میں ہیں تو کیا ہوگا اس دیش کا سوچئے جنا بچارہ جو میر زافر تھا وہ تو کروڑ دو کروڑ روپے میں بکا یہ تو نو سو ساٹھ کروڑ کھاتے ہیں اور روج آپ اخوار پڑھئے تو کوئی بھی دن ایسا باقی نہیں جاتا جس دن ہزاروں کروڑ کا گھوٹالہ نہ ہوتا تو آپ جرح سوچئے کہ کیا اسی کے لئے ہم نے آزادی پائی تھی میں نے ایک میر زافر کے قارن دھائی سو سال گلام ہو گئے اب آزادی کے پچاس سال کے بعد ایسے ہی میر زافروں کو ہندوستان میں پھرسے اور تب دوستو ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اس دیش میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے بڑے نیتا ودیشی کمپنیوں کو بلا بلا کے ان سے رشوت کھا کھا کے ہندوستان کو بیچ رہے اور کیا ہو گیا ہے یہ ایک باجو میں ہے دوسرے باجو میں ایک اور دوسری بڑی درگٹنا اس دیش میں چل رہی ہے کہ جن ودیشی کمپنیوں کو یہ نیتا بلا کر لاتے ہیں ان کا سامان کون کھریدتا ہم سب لوگ کھریدتے ہیں معنی ہم بھی چھوٹے چھوٹے میر زافر ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ودیشی کمپنی کا سامان ہم کھرید کر لاتے ہیں دکاندار کو پیسہ دیتے ہیں دکاندار کیا کرتا اس پیسے کو ودیشی کمپنی کو پہنچاتا ہے ودیشی کمپنی چونکہ دوسرے دیش سے آئی ہے تو وہ آپ کے دیش کا پیسہ اپنے دیش میں لے جاتی ہے سبیرے سے لے کے شام تک جتنے سامان استعمال کرتے ہیں ان میں سے ادھکانچ سامان ودیشی کمپنی کے سبیرے سو کے اٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں لپٹن ٹائگر ودیشی کمپنی کی بروک بانڈ ودیشی کمپنی کی ٹی سٹی ودیشی کمپنی کی اور کتنے نام میں گنا ہوں آپ کو جو ودیشی کمپنیوں کی چائے سے بھرے پڑے معنی ہمارا دن شروع ہوتا ہے ودیشی کمپنی کی چائے پی کر چائے پینے کے بعد دانت ساف کرتے ہیں تو کال گیٹ گلوز اپ سباکا فور ہنس گلیم گلوب ڈیر سارے ٹوٹھ پیسٹ اور ڈیر سارا ٹوٹھ برش اس کے بعد میرے جیسے لوگ داری بناتے ہیں تو کہتے ہیں پامو لفدہ جواب نہیں کیا کہتے ہیں صاحب کپل دیب کہتا ہے کپل دیب دیش بیچنے میں لگا ہوا ہے ہم بھی لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو گھر گھر میں ودیشی کمپنی کی شیونگ کریم ان کے ساتھ ساتھ بلیڈ ویلکنسن سوڈ کا ویلٹیک کا سیون او کلوک کا آفتر شیو لوشن اولڈ سپائس کا اور پتہ نہیں کیا کیا سب اس کے بعد نہانے جاتے ہیں تو سابون لکس لیرل ریکسونا پیارس کیمے پامولیو پونڈ جانسن این جانسن کیوں خریدتے ہیں یہ مادوری دیکشت کہتی ہے جس پہ تعلی نہیں بجانی چاہیے اس پہ تعلی بجاتے ہیں مانسک گلامی اتنی جادہ تو گھر گھر میں یہ ویدیشی کمپنی کا سابون آتا ہے نہانے کا اب نہا لیا تو کپڑے دھونے ہیں تو بھی ویدیشی کمپنی کا سرف رین ایریل ویل مایکرو سسٹم ٹریپل فائیو پتہ نہیں کیا کیا سب اور اس کے بعد نہا کر دھو کر گھر کے باہر نکلتے ہیں تو کپڑا پہننا ہے رینگلر کا جینس ایڈیڈ آس کا شارٹ بٹر فلائی کا باٹا کا پیوما کا لوٹو کا کولٹ کا اور آج کل ایک فیشن چل گیا پہلے میں جب ویدیار تھی تھا تو ایک فیشن چلا ایک ویدیشی کمپنی ہا ہی اس نے ایک دم ٹائٹ جینس اور ایک دم ٹائٹ شرٹ بیچنا شروع کیا تو سارے دیش میں فیشن چل گیا ایک دم ٹائٹ جینس اور ایک دم ٹائٹ شرٹ اور اتنا چست ہوتا تھا کہ چڑھتا نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا میں دیکھتا تھا کہ میرے ہوسٹل کے لڑکے جمین پر لیٹ لیٹ کے چڑھاتے تھے اب کیا ہو گیا ہے اب ایک ویدیشی کمپنی آئی اس نے ایک دوسرا فیشن چلا دیا ایک دم ڈھیلا پینٹ اور ایک دم ڈھیلی شرٹ اور اتنا ڈھیلا کہ ایک میں دو دو آ جائیں اب آپ کسی سے پوچھو کہ بھائی کیا پہنے ہوئے ہو کہیں گے بیگی ہے بیگی کا مانے کیا ہے ہم کو نہیں معلوم بس پہنے ہوئے ہیں انگریجی میں ایک شبد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیگر بیگر کا مانے ہوتا ہے بھکاری اور امریکن انگلیش میں بیگر شبد کا ایک کانوٹیشن استعمال ہوتا ہے بیگی بیگی کا مانے the man who appears to be a بیگر ایک آدمی جو دکھنے میں بھکاری جیسا لگتا ہو اب آپ اب آپ جرہا یہ سوچئے کہ بیگی پہن کر آپ اسمارٹ دکھ رہے ہیں یا بھکاری جیسے دکھ رہے ہیں اور ایک منٹ بھی سوچنے کی فرصت نہیں ہے کہ ہم کیا پہنے ہوئے جب میں کسی نوجوان کو بیگی پہنے ہوئے دیکھتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ بھائی کائے کو یہ لٹکائے گھومتے ہو تو کہتا ہے راجیب بھائی شارک خان پہنتا ہے تو میں کہتا ہوں شارک خان کسی دن کوئے میں گرے گا تو ہم بھی گریں گے میں نے اتنی دو منٹ کی اکل نہیں ہے ہم تو بیگی پہنتے ہیں اس کے بعد اسکول کالیج جاتے ہیں کام کرنے کے لیے پین پینسل بھی ویدیشی کمپنی اور اسکول کالیج جب نکلتے ہیں نا اس کے پہلے بہت لوگ یہ کہتے ہیں ارے یار ابھی چارلی کا سینٹ تو لگایا ہی نہیں پھر کوئی کہتا یار ابھی فیر ان لولی تو لگا ہی نہیں کہے کو چاہیے فیر ان لولی کیونکہ گورے پن کی کریم ہے اور میں کہتا ہوں اگر فیر ان لولی لگا کے سب گورے ہو جاتے تو دھکشن بھارت میں تو کوئی کالا نہیں ہونا چاہیے اب اتنا سارا سج دھج کے اسکول کالیج پہنچتے ہیں تو کام کرنے کے لیے پین پینسل بھی ویدیشی کمپنی کے رینولڈ روٹو میک کیوں کھریدتے ہیں لکھتے لکھتے آپ جرح مجھے بتائیے کہ اگر لکھتے ہی لکھتے سب ہو جائے تو کیا ہونے والا ہے اسکول کالیجوں کا اور اسکول کالیج سے پڑھائی پوری کر کے گھر واپس جاتے ہیں چائے ناشتہ کرتے ہیں وہ بھی ویدیشی کمپنی کا بسکوٹ ویدیشی کمپنی کا برٹینیا نیسلے کیٹ بریز ماری کا کافی پییں گے وہ بھی ویدیشی کمپنی کی کچھ لوگ چائے کافی نہیں پیتے طاقت کی چیز پیتے ہیں بوسٹ ہورلکس پروٹین ایکس بارن بیٹھا کمپلون مالٹووہ کیوں پیتے ہیں پتہ ہے ٹیلی ویزن پہ ایک ویدیشی اپن آتا ہے آئے میں کمپلون بوئی آئے میں کمپلون گرل جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے میں کمپلون کا بیٹا ہوں میں کمپلون کی بیٹی ہوں اور کمپلون کیا ہے ٹن کا ڈبا اب آپ جرہا مجھے یہ بتائیے کہ کیا ٹن کے ڈبا کے بھی بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں میں ہنڈرڈ پرسنٹ ایڈیو سٹی اور اس ایڈیو سٹی کا پیمنٹ کون کر رہا ہے ہم کر رہے ہیں اور اسی ایڈیو سٹی پر ویدیشی کمپنیوں کا مال بکرا شام کو کبھی بزار میں جائیں گے پیاس لگے گی پیپسی کولا کوکا کولا تھمسپ لمکا سٹرا اتنا سارا پانی پھر رات میں گھر واپس لوٹیں گے کسی بچے کو بھوک لگے گی تو کہے گا ممی ممی بھوک لگی تو ممی کہے گی بس دو منٹ وہ ممی دو منٹ میں سڑے میدے کی مہگی بنا کے دے گی اور اس کو مہگی کو کھا کے پیٹ نہیں بھرتا تو انکلز کا چپس رفلز کا چپس ہسٹیس کا تاپ ریمن کا بینیز کا اتنا سارا مال سبی رسلے کے شام تک ویدیشی کمپنی ہوگا آپ کے رسوئی گھر میں ویدیشی کمپنی گز گئی پورنا مہنے اب نمک بھی ویدیشی کمپنی کا کھا رہے ہیں کیوں پتہ تاکہ کبھی نمک حرامی نہ کریں ان سے نمک ان کا کھا رہے ہیں آٹا ان کا کھا رہے ہیں پورنا مہنے اتنا گر گیا ہے یہ دیش کہ اب اپنا نمک بھی نہیں بنا سکتے آٹا بھی نہیں بنا سکتے اور اتنا سامان جو ویدیشی کمپنی وں کا ہم خرید رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں دوستو کیا ہو رہا ہے آپ جب سبیرے سبیرے چائے کافی پی لیتے ہیں ہندوستان کا کبالہ ہو جاتا ہے ہم جب سب لوگ چائے کافی پیتے ہیں تو ہندوستان کی خون پسینے کی کمائی کا پانچ ہجار چائے پیدا ہمارے دیش کے کھیڑوت کرتے ہیں یہاں کے کسان چائے پیدا کرتے ہیں ویدیشی کمپنی ان سے چائے کھریدتی ہیں چائے کھریدنے کے بعد کیا کرتے ہیں جو بیسٹ کوالیٹی کی چائے ہوتی ہے گرین لیف تی جس کو کہتے ہیں ایک ایک انچ لمبی پتی والی جو چائے ہوتی ہے اس کو یہ ویدیشی کمپنی ڈبے میں پیک کر کے ایکسپورٹ کر دیتی چائے کی دھول پیتے بیسٹ کوالیٹی پروڈکٹ آپ کو نہیں ملتا سب سے ردی کوالیٹی آپ کو ملتی ہے اور یہ ٹی ڈسٹ کا خطرہ جانتے ہیں کیا ہے یہ کینسرس ہوتا آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا کہیں کہیں لکھا رہتا ہے کہ سگریٹ مت پیجئے کیوں کیونکہ سگریٹ پینا ہانکارک ہے کیوں ہانکارک ہے کیونکہ سگریٹ پینے سے کینسر ہو جاتا کینسر کیوں ہوتا ہے کیونکہ سگریٹ میں ایک جہر ہوتا ہے جس کو نکوٹن کہتے ہیں نکوٹن نام کا جہر دھوئے کے ساتھ جب شریر میں اندر جاتا ہے تو کینسر کر دیتا ہے جو نکوٹن نام کا جہر سگریٹ میں ہے وہی چائے کی دھول میں بھی ہے اور کافی میں بھی اور کتنا جہر ہم پی رہے ہیں تین پیالہ چائے جب ہم پی لیتے ہیں تو ایک سگریٹ کے برابر جہر پی لیتے ہیں اور ایک پیالہ کافی جب پی لیتے ہیں تو ایک سگریٹ کے برابر جہر ہو جاتا ہے اور یہ چائے کافی پینے والوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے جو روج چائے کافی پیتے ہیں اگر ان کو ایک دن چائے نہ ملے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے شریر میں درد ہونے لگتا ہے کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا لتھارجک ہو جاتا پورا شریر جانتے ہیں کیوں آپ نے دیکھا ہے افیم پینے والے آدمی کو چرس پینے والے آدمی کو اگر افیم نہ ملے چرس نہ ملے تو وہ دن بھر کچھ نہیں کر سکتا وہی حالت چائے کافی کی ہو گئی ہے اور یہ چائے کافی میڈیکل سائنس کی جانکاری کے انصار ہمارے دیش کے لیے جہر ہے کیوں کیونکہ ہمارا دیش گرم دیش ہے اور گرم دیش کے لوگوں میں بلڈ پریشر ویسے ہی ہائی رہتا ہے چائے اور کافی دونوں بلڈ پریشر کو اور ہائی کرتی ہے معنی ہم سب دھیرے 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 ایک جہر پیتے پیتے کینسر کی استطی میں پہنچ رہے ہیں ایک نقصان تو اپنا کر رہے ہیں اپنے شریر کا کر رہے ہیں جہر پی رہے ہیں دوسرا نقصان ہندوستان کا کر رہے ہیں پانچ ہزار چھ سو کروڑ روپیا اپنا دے رہے ہیں وہ ہندوستان کے باہر لے جا رہے ہیں اور تب کہیں کہ راجی بھائی ہم کیا کریں سمپل سا فارمولا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے مریض نہ بنے آپ چاہتے ہیں کہ نشے کا شکار نہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ اور شریر پہلے سے زیادہ اچھا رہے تو آپ سے چائے کافی بند کر دیجئے تو پھر آپ کہیں گے کیا پیئیں دودھ پیجئے گائے کا پیئیں تو اور اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ نہیں پیئیں گے معنی جو بیسٹ کوالیٹی پروڈکٹ ہے وہ ہی نہیں پیئیں گے جہر پی لیں گے دودھ نہیں پیئیں گے دودھ نہیں پی سکتے ہیں تو دہی کی چھاچ پی لیجئے دہی کی چھاچ نہیں پی سکتے تو نیبو کا شربت پی جئے نیبو کا شربت نہیں پی سکتے تو ناریل پانی پی جئے ناریل پانی نہیں پی سکتے تو سنترے کا رس پی جئے مسمی کا رس پی جئے شرڈی کا رس پی جئے گنے کا رس پی جئے اتنی ساری چیزیں پینے پلانے کے لیے ہیں اور جن کے گھر میں کچھ نہیں ہے وہ سادہ گرم پانی کر کے پی لیں بیسٹ کوالیٹی پروڈکٹ گرم پانی پییں گے تو دو بیماریوں سے بچیں گے کبھی پتھر نہیں ہوگا اسٹون نہیں ہوگا کبھی آج کل گول اسٹون اور کڈنی اسٹون کی اتنی پرابلم بڑھ گئی ہے گرم پانی پینے والوں کو یہ پرابلم سب سے کم رہتی ہے تو گرم پانی پینے میں کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کا شریر درست رہے گا مہمان کو بھی وہی پلائی ہے اور ہندوستان کا پانچ ہزار چھ سو کروڑ روپے بچے گا اور تب ایک بار ایک ودیارت ہی نے مجھ سے سوال کیا ہو سکتا ہے آپ کے مند میں بھی سوال آئے کہ راجی بھائی جتنی چائے کافی پیدا ہو رہی ہے وہ کسان کیا کریں گے پھر تو میں انس کے لیے یہ سجاؤ دیتا ہوں کہ جتنی چائے کافی پیدا ہو رہی ہے اس کو ہنڈرٹ پرسنٹ ایکسپورٹ کریں گے کیوں دنیا میں جو تھنڈے دیش ہیں امریکہ جرمنی فرانس کناڈا ان تھنڈے دیشوں میں چائے کافی کی بہت ضرورت ہے ان کو چائے کافی نہ ملے تو وہ مر جائیں گے لیکن ان کے ہاں چائے کافی ہوتی نہیں تو ہم ساری کی ساری اگر ان کو بیچ دیں تو کیا نتیجہ نکلے گا دس ہزار کروڑ روپے کی آمندنی ہوگی پانچ ہزار چھ سو کروڑ ہمارہ بچے گا دس ہزار کروڑ کی انکم ہوگی سارے پاندرہ ہزار کروڑ نیٹ بچے گا ہندوستان کا اور یہ کہا جاتا ہے آج کی ارث ویوستہ میں کہ پیسہ بچانا پیسہ کمانے سے زیادہ مہد تو پون ہے تو اگر یہ سارے پاندرہ ہزار کروڑ بچے گا ہمارا اور ایک کروڑ روپے میں ہم ایک کار کھانا لگائیں اور ایک کار کھانے میں سو آدمی کو کام ملے تو ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو ہم کام دے سکتے اگر ہم چائے کافی بند کر دیں تو چائے کافی بند کرئے ہندوستان کا بھلا ہو جائے گا آپ کا بھلا ہو جائے گا ایسے ہی ایک دوسرا چھوٹا سا سجاؤ ہم لوگ برش کرتے ہیں کالگیٹ کلوز اپ سباکہ فورنز کیوں کرتے ہیں کیونکہ سانس کی بدبو دور کرتا ہے دانتوں کی سرن دور کرتا ہے تب آپ کبھی کبھی یہ سوچئے کہ جب کالگیٹ نہیں ہوتا تھا تو سب کے دانت سڑ جاتے ہوں گے شاید اور سب کی سانس میں بدبو آتی ہوگی اور ہمارے دادا دادی کے جمعنے میں تو کالگیٹ ہوتا نہیں تھا تو اپنے دادا دادی سے پوچھئے کہ آپ تو کالگیٹ کرتے نہیں تھے تو دادا دادی ساتھ بیٹھتے تھے کی نہیں بیٹھتے تھے اور تب آپ کو جواب ملے گا کہ ہمارے دادا دادی نیم کا داتن کرتے بگول کا داتن کرتے کیوں کرتے ہیں دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو نیم کا داتن کرتے ہیں کارن جانتے ہیں کیا ہے پہلا قرآن میں نے شروع میں بتایا نیم کا پیر آکسیزن دیتا دوسرا ایک اور جبرجست قرآن ہے جب آپ نیم کا داتن چبائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے موہ میں لار زیادہ بنے گا سیلیوہ زیادہ بنے گا اور جتنا زیادہ سیلیوہ بنے گا اتنا ہی اچھا ڈائیجیسٹیف سسٹم رہے گا اور جتنا اچھا ڈائیجیسٹیف سسٹم رہے گا اتنا ہی اچھا آپ کے شریر کی امیون پاور رہے گا اور جتنا اچھا ڈائیجیسٹیف سسٹم اتنی بیماریاں آپ سے دور کیونکہ نبے ٹک کا بیماریاں پیٹ کی گربڑی سے پیدا ہوتی ہیں پیٹ کی گربڑی ٹھیک رہنے کے لئے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کہ کھانا چوا چوا کر کھائیے کیوں کیونکہ سیلیوہ زیادہ بنتا ہے اور کھانے کو پچانے کا کام سب سے زیادہ سیلیوہ کرتا ہے لیکن عدبوت ہے نیم کا داتن جتنی دیر چبائیں گے اتنی دیر سیلیوہ موہ میں بنے گا اپنے آپ بنے گا یہ عجیب قدرت ہے تو جتنا جوہ سیلیوہ بنے گا اتنا اچھا آپ کے لئے اچھا ہے داتوں کے لئے اور ایک دوسری جانکاری امریکہ میں اور جرمنی میں کینسر کی سب سے اچھی دوا لیمڑا کے پیڑ سے بنتی ہے دونوں دیشوں میں نیم ہوتا نہیں ہے امریکہ میں بھی نیم نہیں ہوتا جرمنی میں بھی نہیں ہوتا تو امریکہ کی ایک کمپنی نے نیم پر پیٹنٹ کروا لیا ہے پیٹنٹ کیوں کروا لیا ہے کیونکہ بھوش میں ہندوستان کا لیمڑا امریکہ لے جانے کی ضرورت پڑے تو کوئی تو قانون چاہیے تو انہوں نے پہلے سے ہی پیٹنٹ کروا کے بیٹھے ہوئے ہم بے وکوف لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہر گھر کے سامنے نیم کا پیڑ لگا ہے یہ دنیا کی عدبوت چیز ہے ایک نیم کا پیڑ اگر آپ کے آنگن میں لگا ہوا ہے تو جان لیجئے دو سو اور ڈھائی سو قسم کے وائرسز اور ویکٹیریات آپ کے گھر سے دور رہیں گے کبھی نہیں آئیں گے نیم کا پیڑ جبرجست چوکی داری کا کام کرتا تو نیم کے پیڑ میں اتنی عدبوت خاصیت ہے اور یہ داتون ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے ابھی کچھ دن سے ٹیلی ویزن نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی کالگیٹ رگڑو تو ہم نے کالگیٹ چالو کر دیا اب جو نیم کا داتون کرتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں اور جو کالگیٹ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں ہے سچ میں اُلٹا جو نیم کا داتون کرتے ہیں وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہیں اور جو کالگیٹ کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ایڈیٹ ہیں پتا ہے کیوں کالگیٹ بنتا کیسے آپ کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم کیونکہ کالگیٹ کمپنی کبھی بتاتی نہیں کہ ہم نے کیسے بنایا ہے ان کے ڈبے پہ کبھی نہیں لکھتے اور کالگیٹ کے ڈبے پہ آئی ایس آئی مارک بھی نہیں ہے ایگ مارک بھی نہیں ہے کیوں سب سے ردی کوالٹی ہے اس لیے آئی ایس آئی مارک اس کو مل نہیں سکتا تو جس پہ آئی ایس آئی مارک بھی نہیں ہے ایگ مارک بھی نہیں ہے اسی کو کیوں خرید کے لے آتے ہیں کال گیٹ کا ٹوٹھ پیسٹ دنیا کا سب سے گھٹیا ٹوٹھ پیسٹ ہے کیوں کیونکہ جانوروں کے ہڈیوں کے چورے سے بنتا اب میں کسی سے یہ کہوں کہ جانوروں کی ہڈیوں کا چورہ روج صویرے اٹھ کر اپنے موہ سے رگڑیے تو آپ کہیں گے کیا آپ حالتو کی بات کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ کال گیٹ کریے تو روج ہم کرتے ہیں اور جانوروں کے ہڈیوں کے چورے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دوسری خطرناک چیز اور ہے فلورائیڈ فلورائیڈ نام اس جہر کا ہے جو شریر میں فلوروسس نام کی بیماری کرتا اور ہندوستان میں پانی میں پہلے سے ہی زیادہ فلورائیڈ ہے اس لئے ہندوستان میں تو یہ سارے پیسٹ بند کر دینے چاہیے اور تیسری ایک اور خطرنا چیز ہوتی ہے اس میں ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیسٹ وہ اچھا جس میں زیادہ سے زیادہ جھاگ بنے فوم بنے یہ جھاگ پتا ہے کس سے بنتا ہے سب سے زیادہ جھاگ بنتا ہے رین اور سرف میں کیوں بنتا ہے کیونکہ اس میں ایک پدارت ملایا جاتا ہے جس کو تقنیقی بحاشہ میں ہم کہتے ہیں سنثیٹک ڈیٹرجنٹ سنثیٹک ڈیٹرجنٹ کپڑا دھونے کے سابون میں ملاتے ہیں اسی کو کالگیٹ میں بھی ملاتے ہیں جھاگ پیدا کرنے کے تو میں آپ سے کہوں کہ کپڑا دھونے کے سابون سے دات ساف کریے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جھاگ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے دیش میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آدھا آدھا گھنٹے رگڑتے رہتے ہیں کیونکہ جھاگ نکالنا ہے ان کو دنیا کا سب سے ردی پیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اور ایک آخری جانکاری اسی کے بارے میں میں جب یورپ میں گھومتا تھا تو مجھے ایک بات پتا چلی کہ یورپ کے لوگوں کے دانت سب سے زیادہ خراب ہیں سب سے گندے دانت دنیا میں اگر کسی کے ہیں تو یورپ کے لوگوں کے ہیں اور وہاں کیا ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی دانتوں کا مریج ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی اور سب سے زیادہ سنکھیا ڈاکٹر جو ہیں وہاں وہ دانتوں کے ہیں امریکہ میں بھی تو میں ایک بار ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر جکرسن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دیش میں دانتوں کے مریج کیوں ہیں اتنے اور آپ کے دیش میں دانتوں کے ڈاکٹر کیوں ہیں اتنے تو کہنے لگے کہ ہم دانتوں کے مریج اس لیے ہیں کیونکہ پیسٹ رگڑتے ہیں تو میں نے کہا بیسٹ کوالیٹی کیا ہے کہ وہ تو ہمارے دیش میں ہوتی نہیں تمہارے دیش میں ہوتی ہے نیم کا داتون تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا نیم کا داتون بیسٹ کوالیٹی ہے میں ہندوستان سے منگواتا ہوں تو یہاں سے جاتا ہے وہ کرتے ہیں اور ہم ایڈیو سٹی میں کالگیٹ رگڑتے ہیں اور جو کالگیٹ پیس آپ کے دیش میں بکتا ہے نا وہ امریکہ میں نہیں بکتا یہ کمپنی امریکہ کی لیکن فلورائیڈ والا ٹوٹھ پیسٹ وہ یہاں بیچتے ہیں امریکہ میں نہیں بیچتے کیوں پابندی لگی ہوئی ہے وہاں ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اس کو مت کریے فلوروس اس نام کی بیماری ہو جائے گی اور جس ٹوٹھ پیسٹ کو وہاں منع کیا جاتا ہے وہی اس دیش میں سب سے زیادہ بکتا ہے تو اس لیے میں آپ سے ایک آخری نویدن کر رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ ٹوٹھ پیسٹ بند کر دیجئے تو آپ کہیں گے راجی بھائی پھر کیا کرے نیم کا داتن کریے بابول کا داتن کریے بیسٹ کوالٹی ہے کہاں سے ملے گا بمبئی کے ہر اسٹیشن کے سامنے ملتا یہ گریب لوگ ہیں نا آپ دیکھو نیم کا داتن بیچتے ہیں بابول کا داتن بیچتے ہیں اگر ان کا داتن آپ خرید ہوگے تو آپ کا پیسہ کسی گریب کے پاس جائے گا تو اس دیش کے گریبوں کو روجگار ملے گا اور ان گریب لوگوں سے داتن آپ جو خرید ہوگے ایک داتن کم سے کم ایک ہفتے چل سکتا کیسے آپ چبائیے جتنا کریں اتنا کٹ کے نکال دیجئے پانی میں ڈال کے رکھئے دوسرے دن بھی کام آئے گا ایک بار میں یہ بول رہا تھا تو آئی آئی ٹی میں ایک لڑکا کھڑا ہو گیا کہنے لگا راجی بھائی کیا اُلٹی اُلٹی بات کرتے ہیں ایک ہی نیم کے داتن کو ہم کتنی بار کریں تو میں نے کہا بھائی جرہ یہ بتاؤ کہ ایک ٹوٹھ برش کو کتنی بار کرتے ہو ایک دن کرتے ہیں دھوکے رکھ دیتے ہیں پھر دوسرے دن کرتے ہیں پھر دھوکے رکھ دیتے ہیں سال بھر تک رگھلتے رہتے ہیں ایک ٹوٹھ برش کو تو گندہ نہیں لگتا اور ایک نیم کا داتن میں کہہ رہا ہوں ہفتے بار رگھڑو تو گندہ لگتا تو اس لڑکے نے جانتے ہیں کیا جواب دیا سچ میں راجی بھائی ہمارا دیوان کو ایک دم اُلٹا ہو گیا ہے تو میں نے کہا یہ دماغ تمہارا اُلٹا پتا ہے کس نے بنایا ٹیلی ویزن اس کو تم ٹیلی ویزن کہتے ہو میں اس کو ایڈیٹ باکس کہتا ہوں اور کیا ایڈیو سٹی دکھاتا جانتے ہیں دو پتی پتنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پتنی موہ پھیر لیتی ہے کہتی ہے کیسے کہوں ان کی ساس میں بدبو آتی ہے تو اس کی سہیل ہی کہتی ہے چل میرے ساتھ دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے کالگیٹ کا سرکچہ چکر تو اپنایا دیں ساس میں بدبو تو آئے گی پھر ان کے گھر میں کالگیٹ آ جاتا ہے ان کے مسٹر جن کی ساس میں بدبو آتی ہے وہ کالگیٹ رکڑتے ہیں کالگیٹ رکڑنے کے بعد دکھاتے ہیں ان کی پتنی ان کے نزدیک آ جاتی ہے نیچے ایک لائن لکھتے ہیں دوریاں نزدیکیاں بنی جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو پتی پتنی اگر کالگیٹ نہیں کریں گے تو دور دور رہیں گے کالگیٹ کریں گے تب ہی نزدیک آئیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی ایڈیو سٹی کوئی دوسری ہو سکتی ہے بھارتی سنسکرتی میں پتی پتنی کا رشتہ پرس پر پریم پرس پر وشواس پرس پر صدبھاو پٹکا ہوتا ہے ٹیلی ویزن سکا رہا ہے کہ نہیں کالگیٹ پیسٹ پر ٹکا ہوا ہے اور اس لیے اس ہنڈرڈ پرسنٹ ایڈیو سٹی سے باہر آ جائیے فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا اگر آپ لیمڑا کا داتون خریدیں ہم سب ایک سال میں کتنا پیسٹ خریدتے ہیں معلوم ہے سارے دیش میں دو سو دھائی سو کروڑ روپے کا پیسٹ خریدہ جاتا سال بر میں اگر یہ دو سو دھائی سو کروڑ کا لیمڑا کا داتون خریدنا شروع کر دیں تو اس دیش کے کتنے گریبوں کو کام مل جائے گا اور تب آپ کہیں گے راجی بھائی اگر ہم سب لیمڑا کا داتون کرنا شروع کریں تو نیم کا جھاڑ تو ختم ہو جائے گا تب میں آپ کو ایک دوسرا فارمولا دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کا جب جنم دن ہوتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں کیک لے کے آتے ہیں ممبتی جلاتے ہیں پھر پھو 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 پھوک مار کے سب بجھاتے ہیں ہماری بھارتی سنسکرتی میں دیپک کب بجھایا جاتا ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جنم دن پہ ہی دیپک بجھا رہے ہیں ہمارے مرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ راجی بھائی جنم دن کیسے منائے تو اس کا بیسٹ فارمولا میں آپ کو دیکھے جا رہا ہوں جب بھی آپ کا جنم دن آئے تو سنکل کریے کہ ہم ہمارے جنم دن پر ایک نیم کا جھاڑ لگائیں گے پیڑ لگائیں گے اور مان لیجئے آپ کے پچاس جنم دن آئیں تو پچاس جھاڑ لگیں گے اور ایک نیم کا جھاڑ جب بن جاتا ہے تو سال بھر میں پندرے لاکھ روپے کی آکسیزن دیتا ہے ایک نیم کا جھاڑ تو ہم نے اگر پچاس نیم کے پیڑ لگائے اپنے ہر جنم دن پر تو پچاس انٹو پندرے لاکھ مانے کتنا کتنا کوئی ایک بولے نہیں سنائی دیا ایک کوئی ایک سنگل ساڑھے سات کروڑ ساڑھے سات کروڑ روپے کی آکسیزن کس نے دی ہم نے جو نیم کا جھاڑ لگایا اب میں اگر آپ سے ایسے کہوں کہ ساڑھے سات کروڑ روپے دیش کو دان کریے آپ کہیں گے ہے ہی نہیں ہمارے پر اور اگر میں یہ ایسے کہوں کہ ساڑھے سات کروڑ روپے کی آکسیزن دان کریے وہ ہم سب کر سکتے ہیں ایک ایک نیم کا جھاڑ لگائیں تو آپ کے دیش میں داتون کی بھرمار ہو جائے گی اور داتون کی بھرمار کے ساتھ ساتھ آکسیزن اتنی افرات میں ہو جائے گی کہ پریاورن کا پردوشن ایک جھٹکے سے ختم ہو جائے گا تو یہ بیسٹ فارمولا ہے داتون کریں داتون کے لیے ایک نیم کا جھاڑ لگائیں اور اپنے ہر جنم دن پر لگائیں ہندوستان کی یہ جو پریاورن کی سمسیہ ہے اس کا بھی سماندھان ہو جائے گا اور یہ جو دو سو دھائی سو کروڑ روپے برباد ہو جاتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ خریدنے میں وہ بچ جائیں گے اور ایسے ہی ایک آخری سجھاؤ اور ایک پردیشی کمپنی آئی ہے وہ پانی بھیجتی ہے ٹیپسی کولا کوکا کولا تھمسپ لیمکا سٹرا اور یہ جتنا پانی ہے نا سب کی بوتل پر آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا ملاتے کبھی نہیں بتاتے کیوں نہیں بتاتے کیونکہ اس میں جہر ملاتے جہر پتا ہے کیا ہے کاربنڈا یاکسائیڈ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ کاربنڈا یاکسائیڈ کو ایکزیل کرنا چاہیے اور آکسیزن انہیل کرنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں لہر پیپسی پی کے کاربنڈا یاکسائیڈ اندر لے جاتے ہیں مانے دوستو جو لہر پیپسی ہے وہ سچ میں جہر پیپسی ہے اور یہ جہر پیپسی کیوں ہے کیونکہ اس میں کاربنڈا یاکسائیڈ ہے دوسری دو چیزیں اور ہیں جو بہت خطرناک ہیں سوڈیم گلوٹامیٹ اور پوٹیشیم سوربیٹ یہ دونوں جہر ہیں دونوں کینسرس ہیں اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا ایک داخلہ میں آپ کو دوں ایک سال پہلے میں آیا تھا گرانٹ روڈ کے کالیج میں میرا ویاکھان ہوا تو وہاں کے پرنسیپل صاحب نے مجھے بتایا کہ راجی بھائی ہم نے ایک کمپوٹیشن کیا تھا میں نے کہا کیا کمپوٹیشن کیا پیپسی کولا پینے کا کمپوٹیشن کیا میں نے کہا پرنام کیا نکلا تو کہنے لگے ہمارے دو اسٹوڈنٹ تھے وہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے تو فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے تو میں نے کہا کیا انہوں نے شور ویرتہ دکھائی کہ ایک گھنٹے میں ایک لڑکے نے نو بوتل پیا اور دوسرے نے آٹھ بوتل پیا میں نے کہا پھر کیا ہوا اس کے بعد کہ دونوں مر گئے میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا کہ ہم ڈاکٹر کو لینے گئے ان لڑکوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کہا کہ اتنا کاربن ڈایوکسائیڈ پی لیا ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتے تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا کہ تب سے ہم نے ہماری کینٹین میں پیپسی اور کوکا کولا بند کرا دیا میں نے کہا پرنسیپل صاحب آپ کو عقل تو آئی لیکن تب آئی جب آپ کے دو اسٹوڈنٹ مر گئے یہ اتنا خطرناک جہر ہے اور ایک بار میں نے ایکسپریمنٹ کیا پیپسی کولا پہ میرا ایک دانت ٹوٹ گیا تو میں نے کیا کیا اس کو پیپسی کولا کی بوتل میں ڈال دیا نو دن کی اندر پورا دانت ڈیزولو ہو گیا یہ جو دانت ہوتا ہے نا یہ اتنی کڑی چیز ہے کہ مٹی میں دوا دیجئے ایک سال تک گلتا نہیں ہے یہ ایسے کا ایسے ہی نکل آئے گا لیکن وہ دانت نو دن کی اندر پیپسی کولا میں گل گیا کیوں کیونکہ جہر ہے اس میں اور میں نے کہا کہ جب دانت اس میں گل سکتا ہے تو پیٹ کا کیا کیا گلے گا جب آپ اس کو پی رہے ہیں اور تب لوگ پیپسی جب پیتے ہیں کوکا کولا پیتے ہیں تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں میں نے کبھی پیا نہیں کبھی کبھی میں میرے دوستے کہتا ہوں کہ بھائی تم کو کیا لگتا ہے جب تم پیپسی پیتے ہو تو کہتا ہے راجی بھائی ناک میں سنسنی ہوتی ہے دماغ میں سنسنی ہوتی ہے کھٹی کھٹی ڈکا رہے آتی ہیں میں نے کہا کہہ کو پی رہے ہو پھر بھائی اتنی پرابلم ہو رہی ہے پھر بھی بوتل پہ بوتل چڑھائے چلے جا رہے ہیں کیوں پی رہے ہیں معلوم ہے سچن تندلکر کہتا ہے عزر الدین کہتا ہے شارک خان کہتا ہے آمیر خان کہتا ہے جو ہی چاولہ کہتی ہے ایشور روائے کہتے ہیں اور یہ سب کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں کی رشوت ملتی ہے ان کو پیپسی کولا سے سچن تندلکر ہر سال پیپسی کولا سے ستر لاکھ روپیہ لیتا ہے اس کے لیے اس کا دھندہ کرتا ہے یہ شارک خان اور آمیر خان یہ ایک ایک کرول لیتے ہیں اس لیے پیپسی کولا کا دھندہ کرتے ہیں یہ جتنے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں جن کو آپ نیشنل پلیئر کہتے ہو یہ سب ودیشی کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں دوستو ہر ایک کرکٹ کھلاڑی جو ٹی شرٹ پہنتا ہے اس پہ پیپسی لکھا رہتا ہے ونس لکھا رہتا ہے اب آپ پوچھئے یہ پرشن کہ یہ تو ہندوستانی لوگ ہیں ودیشی کمپنی کی وگیاپن کیوں کر رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑے بڑے گددار لوگ ہیں سچن تندل کرکر کو ہر مہینے پچاس ہزار روپے پگار ملتی ہمارے کھون پسینے کی کمائی سے یہ پگار ہم اس کو کیوں دیتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے اس میں بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو ودیشی کمپنی کا وگیاپن کرتا ہے یہ نیتائی دیش بیچنے میں نہیں لگے ہوئے ہیں یہ کرکٹ کے کھلاڑی بھی دیش بیچ رہے ہیں اور یہ رات دن جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہندوستان کی کرکٹ ٹیم دو ہی کمپنیوں کا سب سے زیادہ وگیاپن کرتی ہے پیپسی کولا یا ویلز اور یہ دونوں کمپنیاں کیا نقصان کر رہی ہیں پیپسی کولا ہندوستان سے ہر سال دو سو چالیس کروڑ روپے کما کر لے جاتا ہے امریکہ جہر بیچتے ہیں اور یہاں سے دو سو چالیس کروڑ امریکہ چلا جاتا ہے اور اس دو سو چالیس کروڑ میں کیا ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے دو لاکھ گاؤں کو پینے کا پانی مل سکتا ہے اس دیش میں آزادی کے پچاس سال کے بعد دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے یہ سرکار کے آنکڑے میرے نہیں اور کروڑوں کروڑوں لوگ پینے کے پانی سے پیاسے ہیں گجرات میں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ میں اتنی جبرجست پانی کی کٹو کٹی ہے کہ ایک ایک گھڑا پانی لینے کے لیے پندر پندر کلومیٹر بہنیں پیدل چل کر جاتی ہے ایک ایک گاؤں میں نے دیکھا ہے جہاں چار چار دن میں ایک بار پینے کا پانی آتا ہے تمیل نادو اور کرناٹٹ میں پینے کے پانی کی اتنی کٹو کٹی ہے کہ دونوں دیس دونوں پردیس جھگڑا کرنے کو تیار کابیری کا پانی ہم کو ملے کہ ہم کو ملے سارے دیش میں دو لاکھ گاؤں میں پینے کے پانی کی بھینکر کٹو کٹی ہے تو ہماری سرکانیں کیا کر رہی ہیں ان دو لاکھ گاؤں میں پینے کے پانی کی کوئی ویوستہ نہیں ہے پیپسی کولا گاؤں گاؤں میں بکوا رہے ہیں اور یہ جو پیپسی کولا کا پیسہ ہم دے رہے ہیں جو امریکہ چلا جاتا ہے دو سو چالیس کروڑ روپیہ اگر یہ نہ جائے امریکہ معنی اس دیش میں پیپسی کوکا کولا جیسے بند ہو جائیں تو اس دیش میں لاکھوں گاؤں کو پینے کا پانی مل سکتا ہے اور یہی دیش کی سچی استعمال اور تب آپ کہیں گے اور میں آپ کو ایک فارمولہ دے کے جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کے ہاتھ میں پیپسی یا کوکا کولا کی بوتل آئے تو آپ پہلے ہندوستان کے ان کروڑوں بھائی بہنوں کا چہرہ یاد کرئے جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا اور آپ پیپسی اور کوکا کولا پی رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کانپ جائیں گے کہ میں اتنا بڑا نیشنل کرائم کر رہا ہوں کہ دیش میں پیپسی کوکا پی کے کروڑوں روپیہ امریکہ بھیج رہا ہوں اور کتنا پیسہ آپ اس کمپنی کو دیتے ہیں پیپسی کی ایک بوتل ستر پیسے میں تیار ہوتی ہے اور بزار میں ساڑھے آٹھ نو روپے کی بکتی ہے اندازہ لگائیے کتنا پیسہ ہم دیتے ہیں تو جب آپ کے ہاتھ میں پیپسی اور کوکا کولا آئے تو کروڑوں بھائی بہنوں کو یاد کرئے جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا اور پھر بھی آپ اگر پیپسی اور کوکا کولا پی لیں تو آپ سے بڑا گدار اس دیش میں کوئی دوسرا نہیں یہ میرا فارمولا اور ایک دوسری بات آپ سے اور کہہ کے جا رہا ہوں کہ جو لوگ اس دیش میں پیپسی کولا کوکا کولا کی بکری بڑھانے میں لگے ہوئے ان کو میں بہت بڑا گدار مانتا ہوں اور یہ سارے کے سارے نیشنل کرکٹ پلیئر اسی کام میں لگے تو آپ کم سے کم ان کو ایک چھٹھی تو لکھو تم کو ہم نے کرکٹ کا کھیل کھیلنے کے لیے کیپٹن بنایا اب تم پیپسی کولا بیچ رہے ہو اور پیپسی کولا بیچتے بیچتے اب جوتا بیچنا چالو کر دیا اس نے ایکشن کا کتنے شرم کی بات ہے کہ آپ کے دیش کا نیشنل کرکٹ کیپٹن جوتا بیچ رہا اور ایکس کرکٹ کیپٹن کپل دیو نیشنل کی بھی سانس لیتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب جوتے سانس لیتے ہیں تو بھارت ماتا کی سانس نکل جاتی ہے یہ جوتے بیچنے والی جو ودیشی کمپنیاں آئیں ہیں ہندوستان سے سیکڑوں کرون روپے کما کر لے جاتی ہیں اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہندوستان کے لاکھوں لاکھوں موچی برباد ہو گئے ہیں جن کا جوتا نہیں بکتا بزار میں لاکھوں لاکھوں موچی برباد ہو گئے میرے اپنے الہاباد شہر کی بات میں کر رہا ہوں میں نے سروے کرایا جب سے باٹا کمپنی کا جوتا بکنا شروع ہوا میرے شہر میں چودہ ہزار موچی بیکار ہو گئے میرے اپنے شہر میں پہلے وہ جوتا بناتے تھے اور بیچتے تھے گاؤں گاؤں میں ایک موچی ہوتا تھا اس کا جوتا بنتا تھا اور بکتا تھا اب اس موچی کا جوتا کوئی نہیں کھریدتا سب باٹا کا کھرید کے لاتے ہیں لاکھوں موچیوں کو برباد کر دیا ان کمپنیوں نے جوتے بیچ بیچ کر اور اس کا دھنڈا بڑھواتے ہیں یہ کپل دیو اور تیندل کر جیسے اور جانتے ہیں کیا ہوتا کہ ہمارے کمرے میں فوٹو بھی انہی گداروں کا لگا رہتا ہے تیندل کر کا یا کپل دیو کا مانے جو دیش میں نیشنل کرائم کر رہے ہیں ان کو ہم نے اپنا ہیرو بنا رکھا اور ایک دوسری بات اور بتاؤں تو آپ کو خیال آئے گا کہ یہ لوگ کتنا بڑا دیش کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے آئی ٹی سی یہ امریکہ کی کمپنی یہ سگریٹ بناتی ہے سگریٹ کا وگیاپن ہندوستان میں ٹیلی ویزن پہ نہیں آسکتا اس کا کانون ہے تو یہ کمپنی کیا کرتی ہے کہ سیدھے تو اپنا وگیاپن دے نہیں سکتے تو یہ کیا کرتے ہیں کرکٹ کی سیریز اسپانسر کرتے ہیں ویلز کپ کرواتے ہیں یا پیپسی کپ کرواتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے بار بار ٹیلی ویزن پہ ان کا جاہرات آتا ہے کیسے آتا ہے آپ نے دیکھا ہے جس کرکٹ کے میدان میں میچ ہوتا ہے اس کے وکٹ پہ ویلز لکھا رہتا ہے کائے کو بھائی انتر راستریہ کرکٹ کا تو کانون یہ ہے کہ وکٹ ایک دم پلین ہونا چاہیے انتر راستریہ کانون یہ ہے کہ وکٹ ایک دم پلین ہونا چاہیے لیکن اس پہ ویلز کا اسٹیکر لگا رہتا ہے کیوں کیونکہ آپ جتنی دیر دیکھیں گے آپ کی آنکھوں میں ویلس 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 پڑھا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے کہ کرکٹ کے کھلاڑی جس اینڈ سے بال پھینکتے ہیں اس طرف بھی ویلس لکھا رہتا دوسرے طرف بھی ویلس لکھا رہتا میدان میں چاروں طرف ویلس 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 ہی لکھا رہتا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو کھلاڑی بلہ لے کے کھیلنے آتا اس پہ بھی اس کی کر ویلس کا لگا رہتا کم سے کم آپ نے ایک بارم میچ دیکھا تو سو بار ویلس کا نام آپ کو یاد ہو گیا یہ دھندہ وہ کر نہیں سکتے تھے جب ایڈورٹیزمنٹ دیتے تو انہوں نے کرکٹ کی سیریز اسپونسر کر دی اس کا نتیجہ کیا ہوا سارے دیش میں ویلس کی سگریٹ کی بکری بڑھ گئی کتنی سگریٹ بناتی ہے یہ کمپنی ایک سال میں نبے ارب سگریٹ بنتی ہے اور نبے ارب سگریٹ بنتی ہے تو کبھاڑا کیا ہوتا ہے دیش کا اس کمپنی کی جب پانچ سو سگریٹ بنتی ہے تو ایک پیڑ اس میں کٹ جاتا ہے اور ایک پیڑ کٹنے کا معنی بندرے لاکھ روپے کی آکسیزن کا نقصان اور یہ کمپنی جب نبے ارب سگریٹ بنتی ہے تو اس کمپنی کے سگریٹ بنانے کے کارکھانوں کے لیے چودہ سو کروڑ پیڑ ہر سال کٹتے ہیں اب وہ جو چودہ سو کروڑ پیڑ کٹ جاتے ہیں ہر ایک پیڑ دس پندرے لاکھ روپے کی آکسیزن دیتا ہے اور وہ روپے کی آکسیزن ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک تماشا اور ہوتا ہے کہ جب نبے ارب سگریٹ جلتی ہے تو اس میں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ نکلتی ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ نکلتی ہے اور کتنی نکلتی ہے نبے ارب سگریٹ کو اگر جلایا جائے تو چھالیس ہزار میٹرک ٹن جہری لیگ ایسیں اس میں سے پیدا ہوتی تو ایک باجو میں کارکسیزن کی بربادی دوسرے باجو میں چھالیس ہزار میٹرک ٹن جہر پیدا ہو رہا اور اس جہر کو پی رہے ہیں ہم سب جو سگریٹ پی رہا ہے وہ بھی مر رہا ہے جو باجو میں بیٹھا ہے وہ بھی مر رہا ہے اتنا بڑا تماشا چل رہا ہے اور امریکہ میں ہے یہی جانکاری جب ہو گئی وہاں کی سرکار کو تو سگریٹ بنانے والی کمپنیوں پر اب پابندی ہو گئی وہاں ٹیکس اتنا بڑھا دیا کہ کوئی سگریٹ بیچنا مشکل ہو گیا انہی سگریٹ کمپنیوں کا جاہرات ان کو آپ انڈین کہتے ہو یہ نیشنل لوگ ہیں یہ تو دسٹ تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں اور ضرباقی سے انہی کا میچ دیکھنے کے لیے ہم ٹکٹ خرید کے جاتے ہیں کرکٹ کے کھیلنے اس دیش کا کتنا نقصان کیا ہے شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک دن کا جب ونڈے میچ ہوتا ہے سارے دیش میں کام تھپ ہو جاتا کرمچاری کام نہیں کرتے اسٹوڈنٹس کالیج میں نہیں آتے کوئی کام نہیں ہوتا یا تو ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں یا کمنٹری سننا چالو کر دیتے ہیں اور وہ کمنٹری اور ٹی وی کے سامنے جو نہیں بیٹھ پاتے وہ میدان میں چلے جاتے ہیں اور ہر دن اس دیش میں دھائی سو کروڑ روپے کا نیشنل لوز ہوتا ہے ایک دن کے میچ میں ہزاروں کروڑ روپے کا دوسرا نقصان ہے دھائی سو کروڑ کا ہمارا راستریہ نقصان ہے ایک دن کا کیا مجا آتا ہے کئی بار میں لوگوں سے کہتا ہوں کی میچ دیکھنے سے اچھا تم کھیل لیتے تو شریر میں شاید سکتی آ جاتی بیٹھے بیٹھے ایڈیٹ بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں ہرے سالہ آؤٹ ہو گیا ابھی میں جاتا تو ایسے مارتا تو بلہ لے کے پہنچ کیوں نہیں جاتے وہاں اور تب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک آخری بات کہ یہ کرکٹ کا کھیل اس دیش میں کون لے کر آیا انگریج لے کر آئے اور انگریجوں نے اس دیش میں کرکٹ کا کھیل پرچارت کیوں کیا اس دیش کی بربادی کے لیے دنیا کے جو انٹیلیجنٹ دیش ہے کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا امریکہ میں کرکٹ نہیں ہوتا جرمنی میں کرکٹ نہیں ہوتا فرانس میں کرکٹ نہیں ہوتا جاپان میں کرکٹ نہیں ہوتا چین میں کرکٹ نہیں ہوتا ساؤتھ کوریا میں کرکٹ نہیں ہوتا ملیشیا انڈونیشیا میں کرکٹ نہیں ہوتا اور جتنے دیشوں میں کرکٹ نہیں ہوتا وہ سب اس سمیں بہت اونچے دیش ہیں ارتویہ وسطہ کے حساب سے اور جن جن دیشوں میں کرکٹ کا کھیل کھیلا جاتا ہے سب کا کبارہ ہو رہا ہے دنیا میں صرف بارے دیش ہیں جہاں کرکٹ کھیلا جاتا ہے ان سب دیشوں کی حالت دیکھ لیجئے ایک سے ایک بدتر ہے تو آپ یہ کر کیا رہے ہیں کہہے کا موہ پالا ہے آپ نے یہ کرکٹ کا اور تب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپسی بل صرف ان کا بہشکار مت کیجئے ان کرکٹ کھیلاڑیوں کا بھی بہشکار کرئے اور ان کو کم سے کم ایک چٹھی لکھئے کہ ہم نے تو تم کو دیش کے کھیلنے کے لیے بنایا تھا تم تو گداری کر رہے ہو اس دیش نے اور کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرکٹ کے کھیل میں ہار جیت ایسے ہی نہیں ہوتی باقاعدہ رشوت دی جاتی ہے اور لی جاتی ہے اس لیے ہارتے ہیں اور جیتتے ہیں اور یہ قصہ کھل گیا ہمارے ہی دیش کی کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی منوچ پروہاکر نے یہ ساری کہانی کھول دی اس نے کہا ہے کہ میں پیسہ لے کے کھیلتا تھا اور انڈین کرکٹ ٹیم میں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو پیسہ لے کے کھیلتے ہیں اور کیسے کھیلتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کرپشن نیتا کرتے ہیں نیتاؤں سے بڑا کرپشن یہ کرتے ہیں کیا کرپشن ہے معلوم ہے ایک بار ویسٹ انڈیز اور انڈیا کا میچ ہوا کانپور میں ٹرائنگولر کرکٹ سیریز تھی سیمی فائنل میچ تھا اس میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلے کھیلی دو سو چھتیس رن بنائے اس میں انڈیا کی ٹیم دوبارہ کھیلتی تھی چونتیس پہتیس آور کا کھیل بھی تھا چھے کھلاڑی آؤٹ ہوئے ایک سو چورانوے رن بنا چار کھلاڑی باقی تھے پندرے آور کا کھیل باقی تھا دیمے دیمے بھی کھیلتے تو رن بن جاتے اس سمیں کریز پر کھیل رہے تھے منوچ پرباکر اور نین مو گیا ان دونوں کھلاڑیوں نے جانتے ہیں کیا کیا ٹک ٹک کر کے پورا کھیل نکال دیا پندرے آور بٹا دیئے اور بارے رن بنائے جیتا ہوا میچ ہندوستان ہار گیا شام کو کرکٹ کنٹرول بورڈ کی میٹنگ ہوئی اس میں ایک ادھکاری ہیں آئی ایس بندرہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ جانچ کرو یہ کیوں ہارا مائچ تو کمیٹی نے جانچ کی تو پتا چلا کہ کھلاڑیوں کو رشوت دی گئی ہے کون کون کھلاڑی کو رشوت دی اور کس نے رشوت دی آپ کو جانکاری دوں کہ یہ جتنی کمپنیاں اسپانسر کرتی ہیں میچ کو یہ سٹھا بزار میں کروڑوں کروڑوں روپے لگاتی ہے کرکٹ دوستو اب کھیل نہیں ہے جوا ہو گیا ہے اور اس جواے میں کروڑوں کروڑوں روپے کا سٹھا لگتا ہے بزار میں تو کروڑوں روپے کا سٹھا لگایا پیپسی کولانے اور ان کمپنیوں نے سٹھا کس بات پہ لگا تھا کہ فائنل میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہنچے گی اور اگر اس میچ میں ہندوستان جیت جاتا تو ان کا کروڑوں روپے دوب جاتا اس کے لیے انہوں نے دونوں کھلاڑی کو رشوت کھلائی اور انہوں نے جان بوچ کر میچ ہار دیا اس کے بعد ان دونوں کو باہر کر دیا گیا بعد میں نین مونگیا تو ابھی بھی کھیلتا منوچ پرباکر باہر ہے باہر آنے کے بعد اس نے یہ سارا قصہ کھول دیا کہ یہ ایسے ہوتا ہے اور اب جب قصہ کھولا ہے تو چندرچوڑ صاحب کی ادھکشتہ میں کمیٹی بنی ہے اس کی ریپورٹ ابھی آئے گی آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ ہو کیا رہا ہے اس دیش میں ہم جس کو منورنجن کا کھیل کہہ رہے ہیں وہ اس دیش کا کتنے سیکڑوں کروڑ روپے کی بربادی کر رہا ہے اس لیے میرا آپ سے ایک نویدن اور ہے کہ اس کرکٹ کا بہشکار کریے کرکٹ کے کھلاڑیوں کا بہشکار کریے اور اس کے ساتھ ساتھ ان یہ ودیشی کمپنیوں کا بھی بہشکار کریے اور تب ایک آخری بات اور کہ یہ ودیشی کمپنیوں کا بہشکار کب ہوگا یہ ودیشی کمپنیوں کا بہشکار تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے اپنے گھر کا ٹیلی ویزن بند کر دیں کیوں؟ کیونکہ ودیشی کمپنیوں کی جتنی جاہرات ہے وہ ٹیلی ویزن کے مادہم سے ہیں اور رات دن ہم کو یہ جاہرات سنا سنا کے وہ سامان خریدواتے ہیں ہم ٹیلی ویزن کیوں دیکھتے ہیں کئی بار میں لوگوں سے یہ پرشن کرتا ہوں کہ ٹیلی ویزن کیوں دیکھ رہے ہیں کہہ کو اینٹی نہ لگایا ہے کہہ کو ڈش اینٹی نہ لگایا ہے اور جن کے گھر میں ڈش اینٹی نہ نہیں انہوں نے کیبل کنیکشن لے لیا ہے سب ایک ہی جواب دیتے ہیں راجی بھائی منورنجن کرنا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی منورنجن کریے تو منورنجن کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ان کے ممی پپا ان کے ساتھ ان کے دادہ دادی تینوں پیڑیاں ایک ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویزن پہ چترہار دیکھتی چترہار میں گانا کون سا آتا ہے چولی کے پیچھے کیا ہے ہسیے مت اس کو گمبیر تاسے سمیے چیز بڑی ہے مست مست اور کبھی کبھی میں آپ سے پوچھوں اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ چولی کے پیچھے کیا ہے یہ گانا آپ کا منورنجن کرتا یا چیز بڑی ہے مست مست یہ گانا آپ کا منورنجن کرتا اور اگر یہ گانا آپ کا منورنجن کرتا ہے تو کتنے لوگوں میں اتنی حمت ہے جو اپنی ماں سے پوچھ سکے ہیں بول تیری چولی کے پیچھے کیا ہے اور کتنے لوگوں میں ایسی حمت ہے جو اپنی بڑی بہن کے سامنے یہ کہہ سکے کہ تُو چیز بڑی ہے مستمت اور دوستو یہ گانے آپ کا منورنجن نہیں کر رہے ہیں یہ گانے آپ کا چرطر خلاف کر رہے ہیں وہ چھترا ہار نہیں ہے وہ چھترا ہار ہے اور جس کو منورنجن کے نام پر آپ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے یہ ٹیلی ویزن آپ کا منورنجن نہیں کر رہا ہے آپ کے من میں ایک عجیب طرح کی ولگیرٹی اور آپسینٹی کو جنم دے رہا ہے اور دنیا میں دو بہت خطہ ہوتی ہیں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو سیکس کی ولگیرٹی میں کہتا ہوں رات دن یہ ٹیلی ویزن آپ کو جو کچھ دکھاتا ہے وہ سیکس کی ولگیرٹی ہے اور یہ سیکس کی ولگیرٹی دیکھتے 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 ایک دن ہندوستان کے نوجوان نویوتیاں بھی وحی کرنے لگتے ہیں جو اس پہ دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم کو کہاں جا رہے ہیں ہم اس بھارتی سماج میں بھارتی سنسکرتی میں بچپن سے ہم کو سکھایا جاتا ہے تو یہ جو کچھ آپ ٹیلی ویزن پر دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے چرطر کو برباد کرنے کی ایک ساجش ہے اور یہ ساجش کس نے بنائی ہے یہ ویدیشی کمپنیاں جانتی ہیں کہ ہندوستانی مانٹی میں نوجوانوں میں اتنی خماری ہے کہ کوئی ویویکانند ہو جاتا ہے کوئی دیانند ہو جاتا ہے کوئی تلک پیدا ہو جاتا ہے کوئی بھگت سینگ ہو جاتا ہے تو اگر تلک پیدا ہو گیا بھگت سینگ ہو گیا ویویکانند آ گیا دیانند آ گیا تو ان ویدیشی کمپنیوں کو مار مار کے بھگا دے گا تو ان کو ڈر لگتا ہے تو اس کے لیے وہ ٹیلی ویزن لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ میں کہ ہندوستان کے نوجوانوں کو ایک میٹھی نید کی گولی دے کے سلا دو ان میں سے کوئی ویوے کانند نہ بننے پائیں اور آپ کے سامنے آدرش کیا رکھا جاتا ہے آپ کے سامنے ویوے کانند کا آدرش نہیں رکھا جاتا نالائک سنجے دت اور شاہر اکھان جیسے لوگوں کے آدرش رکھ کے جاتے ہیں اور یہ کتنی خطرناک ویوستہ ہے کئی بار میں لوگوں سے پوچھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے تین تین سال کی عمر سے چار چار سال کی عمر سے پانچ پانچ سال کی عمر سے یہی سب دیکھ رہے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر روز دن میں چار گھنٹے پانچ گھنٹے ٹی وی دیکھیں اور سینیما دیکھیں جانتے ہیں کیا ہوگا بیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر بچے کو کم سے کم تیس ہزار بار مرڈر کے سین دکھائے جائیں ہر سلم میں مرڈر ہر اپیسوڈ میں مرڈر ہر اپیسوڈ ہر فلم میں وائلنس ہر اپیسوڈ میں وائلنس ہر اپیسوڈ میں مارا ماری کہہ کوئی اتنی مارا ماری دکھاتے کیوں اتنی وائلنس ہم کو دکھائی جاتی پتہ ہے کیوں ہندوستان میں سب سے زیادہ وائلنس سے نفرت کی جاتی یہ دیش اہنسہ والا ہے اس لیے بھارتی سنسکرتی کو برباد کرنا ہے تو اہنسہ کی جگہ ہنسہ کو لانا پڑے گا تو وہ ہنسہ ہر آدمی کیسے کرے گا اور یہ بار بار کی جو ہنسہ ہم دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوتا مرڈر دیکھتے 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 من کی دیا ختم ہو جاتی ہے کرونا ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے دیش میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے دیا دھرم کا مول ہے معنی جب دیا ہی نہیں ہوگی من میں دھرم کہاں ٹکنے والا ہے تو وہ سیدھا آکرمن آپ کے دھرم پر ہے یہ وائلنس بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری خطرناک چیز ہوتی ہے سیکس کی ولگیریٹی یہ سیکس کی ولگیریٹی ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے اور یہ بربادی صرف اپنے دیش میں آ رہی ہے ایسا نہیں ہے امریکہ میں اور یورپ میں یہ بربادی آ چکی ہے اور یورپ کے دیشوں میں یہ سیکس کی ولگیریٹی کی کتنی بربادی آئی ہے ایک ہی ادھارن تاجہ تاجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں تین چار دن پہلے ایک اخبار نکلا گجرات سماچار گجرات سماچار کے دوسرے نمبر کے پیچ پر ایک خبر ہے کیا خبر ہے برٹین میں گیارہ سال کا بچہ پتا بن گیا ہے اور برٹین میں اگر گیارہ سال کا بچہ پتا بن گیا ہے تو اس کے پتنی کی عمر کیا ہے معلوم ہے پندرہ سال پندرہ سال کے بچے جن کی عمر اسکول میں جانے کی ہے کالج میں جانے کی ہے کہ ممی پاپا بننے کی ہے اور یہ گیارہ سال اور پندرہ سال کے بچوں کو ماں اور پتا بننے کا نسخہ کس نے دیا ہے کس نے فارمولا دیا ہے ان کو وہ ٹیلی ویزن سے آیا ہے سینیما سے آیا ہے اور اس سینیما اور ٹیلی ویزن نے یورپ کے سارے کے سارے نوجوانوں کو برباد کر دیا میں کتنے یورپین دیشوں میں جاتا تھا اور وہاں کے لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ آپ کے دیش کی سب سے بڑی سوشل پرابلم کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ راجب بھائی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے دیش میں دس سال کی بارے سال کی چودہ سال کی بچیاں ماں بن جاتی یہ سب سے بڑی پرابلم اور شادی کرنے کی عمر آتے آتے کوئی لڑکی دس بار ابورشن کراتی ہے کوئی پندرہ بار کراتی یہ ان کی پرابلم ہے ورجینیٹی کیا ہوتی ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہے کیوں نہیں معلوم ہے بھارتی یہ سنسکرتی کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے سنیم کیا ہوتا ہے اپنے اوپر سنیم رکھنے کی ویوستہ ہے ودیارتی جیون تو سنیم والا جیون ہوتا ہے یہ ہر دھرم کہتا ہے اس دیش میں اس لیے ودیارتیوں کو گرکل میں جانا پڑتا تھا تاکہ پچیس سال تک سنیم کے ساتھ آپ سکشہ گرڑ کریے وہ سنسکرتی ان کو نہیں آتی تو بینہ شادی کے پیدا ہونے والے بچوں کو رکھنے کے لیے ہی ان کے دیشوں میں کانونٹ اسکول کھولے گئے کانونٹ اسکولوں میں یورپ میں کون بچے پڑتے ہیں جن کے ممی پپا کا پتا نہیں ہے کیوں نہیں پتا ہے ہمت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے کیوں نہیں ہمت ہے شادی کے پہلے ہوئے ہیں کیوں ہو گئے ہیں شادی کے پہلے تیلیویزن پہ جو کچھ دیکھتے تھے سینیما میں جو کچھ دیکھتے تھے وہی کیا پھر اپنے چیزے میں اور اب وہی والگیریٹی امریکہ میں کتنی جبرجست آئی ہے امریکہ میں ایک کمیشن بٹھایا ہوا ہے اس کمیشن میں دو چیئرمین ہیں دونوں صوبہ کے سے ایک بار میرے دوست بنے تھے چار سال پہلے کی بات ہے میں ایک بار ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا تھا بان میں پھر فرینک فرڈ میں وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی ابھی وہ دونوں ویکتی امریکہ کی سرکار کے ایک کمیشن کے چیئرمین ہیں وہ کمیشن کر کیا رہا کمیشن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ پچھلے پہتیس سال میں ٹیلی ویزن سے امریکہ میں کیا نقصان ہوئے ہیں اس کا عدیان کرو تو کمیشن کی پہلی ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ کیا کہہ رہی ہے نائنٹی ملین امریکن یوتس آر سپوائلڈ جو ٹو ٹیلی ویزن اور سینیما نو کروڑ امریکی نوجوان برباد ہو گئے ہیں ٹیلی ویزن اور سینیما دیکھ کر نو کروڑ امریکہ کی کل آبادی کتنی ہے ستائیس کروڑ ستائیس کروڑ آبادی میں سے نو کروڑ بلکل برباد ہو چکے ہیں اور ان نو کروڑ بچوں کی بربادی کتنی ہے ہر پہلا اور دوسرا بچہ سیزو فرینک ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے اور وہ پاگلپن سیکس کا پاگلپن ہے امریکہ میں کس قدر پاگلپن ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہاں سے دکھنے میں لگتا ہے کہ امریکہ بہت اونچا دیش ہے بہت ترقی والا دیش ہے آپ کو معلوم نہیں ہے امریکہ دنیا میں وہ دیش ہے جہاں ایک منٹ میں سب سے زیادہ بلاتکار ہوتے ہیں بہنوں کے اوپر ایک منٹ میں سب سے زیادہ ریپ کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں ایک منٹ میں سب سے زیادہ مولیسٹیشن کے کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں اور امریکہ میں کچھ شہر تو ایسے ہیں جہاں شام کو چھے بجے اگر کوئی لڑکی نکل جائے تو لوٹنے والی نہیں ہے کتنے لوگ اس کے ساتھ گینگ ریپ کریں گے ان کو خود نہیں پتا رہتا یہ اتنی حیوانیت اور اتنا راکشہ سی پن کہاں سے آ رہا ہے وہ ٹیلی ویزن سکھا رہا ہے وہ سینیما سکھا رہا ہے اور وہ ٹیلی ویزن اور سینیما اب ہمارے دیش میں آ رہا ہے جو برباد کر چکے ہیں اپنے نوجوانوں کو وہ اب ہم کو برباد کرنے آ رہے ہیں دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں